اپنے دربار میں موجود لوگوں کی خوشیوں کی وجہ سے پریشان تھا اگر جان کی امان پاؤں تو میں آپ کو ایک مشورہ پیش کروں یہ سو اشرفیہ توفہ ہیں اور وہ ان کے دروازے پر رکھ دیجئے فوراں باہر آئے اور وہ ایک اشرفیڈ ڈھونڈنی شروع کر دی افسردہ بڑے پریشان کھوئے کھوئے آنکھوں میں نیند بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شاہد عمران ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں دس لاکھ لوگوں کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے میری ویڈیوز دیکھی ہیں اور وہ بارہ ہزار سے زائد لوگ جو میرے سبسکرائبر ہیں وہ میرے دل کے بالکل قریب ہیں وہ میری فیملی کی طرح ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے اس چینل کے لیے وقت نکالا خوال تینوں حضرات کچھ دن پہلے مجھے ایک سٹوری پڑھنے کا موقع ملا جس میں ایک بادشاہ کی زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے دربار میں موجود لوگوں کی خوشیوں کی وجہ سے پریشان تھا یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جو بہت زیادہ خوش رہتے تھے تو اس نے اپنے بڑے قریبی وزیر سے پوچھا کہ یہ لوگ غریب ہونے کے باوجود بڑے خوش ہیں اور میرے پاس مالوزار ہیرے جوارات اور سب کچھ ہے اس کے باوجود میں پریشان رہتا ہوں اس کی بجا کیا ہو سکتی ہے تو وزیر نے کہا حضور اگر جان کی امان پاؤں تو میں آپ کو ایک مشورہ پیش کروں اس کی اجازت دی بادشاہ سلامت نے تو اس نے کہا کہ آپ ان پر 99 والا فارمولہ سادر فرما دیجئے تو بادشاہ نے پوچھا وہ کیا ہے وزیر نے کہا کہ آپ ایک سرحہی لیجئے اور اس میں آپ 99 اشرفیہ ڈال دیجئے وہ ڈال کر اس پر لکھ دیجئے کہ تمہارے لیے یہ 100 اشرفیہ توفہ ہیں اور وہ ان کے دروازے پر رکھ دیجئے پھر تماشا دیکھئے بادشاہ نے ایسے ہی کیا ایک سرحہی لیجئے اس میں 99 اشرفیہ ڈالیں اس طرح کی چار سرحہیاں تیار کی اور وہ جو دربار میں لوگ تھے ان کے گھروں میں جا کر رات کو وہ سرحہیاں دروازے پر رکھیں اور دروازہ کٹ کٹ آ دیا اور چھپ کر تماشا دیکھنے لگے کیا دیکھا کہ جب دروازہ کٹ کٹ آیا تو اندر سے کوئی نکلا اس نے وہ سرحہی پکڑی اور دیکھا کہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں 100 اشرفی ہیں تو گھر جا کر جب گینی تو وہ 99 نکلیں فوراں باہر آئے اور وہ ایک اشرفی ڈھونڈنی شروع کر دی بعد میں روشنی کی اور باقی لوگوں کو بھی لے کر آئے تو وہ ایک اشرفی ان کو مل نہ سکی ساری رات گزر گئی اور وہ شخص اپری فیملی کو بھی کوستہ رہا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہم ایک اشرفی نہیں ڈھونڈ سکے ساری رات میں صبح جب بادشاہ سلامت دربار میں تشریف لائے تو وہ لوگ بھی آگئے اب بادشاہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بڑے افسردہ بڑے پریشان کھوئے کھوئے آنکھوں میں نید اور عجیب سی طبیعت کے ساتھ دربار میں آئے تو بادشاہ کو 99 والا فارمولہ سمجھ میں آگیا کہ انسان کے پاس جو 99 خدا کی عطا کردہ نمتے ہیں انسان کتئی طور پر ان کو نوٹس نہیں کرتا لیکن وہ ایک ایسی نمت جو اس کے پاس نہیں ہے یا جس کا فقدان ہے ایک خاص ٹائم کے لیے انسان اس کے لیے بے چین رہتا ہے اور وہ نمت بھی کسی خاص مسلحت کے تحت میرے اللہ نے وہ ڈیلے کی ہوتی ہے اس میں تخیر ہوتی ہے اس انسان تک پہنچنے کے لیے تاکہ وہ صحیح وقت پر اس تک پہنچ سکے لیکن انسان اس ایک نمت کے لیے خود بھی پریشان رہتا ہے اپنا مستقبل بھی پریشان کرتا ہے اور ماضی کی ساری نمتوں کو بھی بھول جاتا ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اس کو بھی بھولا دیتا ہے اللہ تعالیٰ صحیح انسان کو صحیح چیز صحیح ٹائم پر عطا کر دیتا ہے اور ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جو خدا کی طرف سے نعمت میں تخیر ہوتی ہے دراصل وہ کسی مسلحت کے تحت ہوتی ہے ورنہ کیا ہے خدا کے خزانوں میں کون سی کمی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی چیز آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہو اور اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا نہ کرے وہ کسی مسلحت کے تحت میرا اللہ اس میں تخیر کرتا ہے قدرت کے کاموں میں تخیر اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ کام مکمل ہوتے ہیں ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی اس لیے آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں آپ ان کو شکر گزاری کیجئے ان کو کاؤنٹ کیجئے ان کو گننا شروع کیجئے یقین منہ آپ ان کو گن نہیں سکیں گے لیکن یہ 99 فیصد والا فارمولا کبھی بھی اپنی ذات پر نہ لگنے دیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی موجودہ نعمتیں قلیل نظر آنا شروع ہو جائیں اس امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر